اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے رمضان کے حوالے سے بھی ہے اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ کہ رمضان کی جو راتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنْ بڑی ہی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو آج کے دور میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ مجھے مال زیادہ کمانا ہے مجھے پیسہ زیادہ کمانا ہے تو اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ بڑا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو اپنے فیچر کی بڑی فکر ہے اور جو پیسہ زیادہ کمانے میں کمیاب ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کو تو آپ کو بتا ہے کہ لوگ اللہ معاف کرے پوجھنے بھی لگ جاتے ہیں اسی کو سب کچھ بنا لیتے ہیں اسی کی منتیں اور ہی ہوتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا اور اس کے مال اور چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پسند نہیں سوائے عورتوں کے اور خوشبو کے یعنی کہ دنیا کا مال و مطا اس کو اس کو ڈیناؤنس کیا گیا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اپریشیٹ کس کو کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو پسند کر رہا ہے اس دنیا کی سالی چیزوں میں سے کیا ایک عورتیں اور ایک خوشبو اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں ایک مسواق کرنا خوشبو لگانا اور تیسرا عورتوں کی طرف رغبت رکھنا یعنی کہ لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہہ دے کہ جی شادی کرا دیں تو وہ کہتے ہیں ہوئے 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 دیکھو جی اس کو ابھی سے شادی کی فکر پڑ گئی ہے اگر کوئی لڑکیوں میں انٹرس لیتا ہو تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو بڑا لڑکیوں میں انٹرس لیتا ہے اس کو ایک ڈیناؤنس کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کو پسند کرنا ان کی طرف رغبت کرنا یہ این شریعت ہے انبیاء کا طریقہ ہے اور مال و دولت کو پسند کرنا اس کے پیچھے بھاگنا یہ دجالیت ہے یہ غلط ہے یہ غیر شرعی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے ہاں عورتوں کی طرف رغبت جو ہونا عورتیں پسند ہونا لڑکی پسند ہونا اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش ہونا یہ شرعی طریقے سے ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ سرعام لڑکیوں کو دیکھتے رہو سرعام برہنہ ہو کر پھر ہو عورتوں کے ساتھ رغبت ہونی چاہیے عورت پسند ہونی چاہیے لڑکی میں انٹرسٹ ہونا چاہیے لیکن جو ہی آپ کو کسی لڑکی میں انٹرسٹ ہو فورا نکاح کا پیغام بھیجیں اگر نکاح کا پیغام ایکسپٹ ہو جائے تو اس کو بیوی بنا لیں اب وہ آپ کا لباس ہے اور دوسری جگہ پہ ادھر ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نساؤکم حرف لکم فتو حرفکم انا شئتم کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اپنی کھیتی میں سے جہاں سے چاہو جاؤ یعنی کہ اب وہ جب آپ کے نکاح میں آگئی اب آپ عورت اس لڑکی کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا جیسے آپ کے اور آپ کے لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ میرے لباس نے مجھے چھپایا ہوا ہے لیکن میرے لباس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اسی طرح جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کا اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے لیکن آج کے دور میں دجالیت کے دور میں کیا ہے کہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے حلال رشتے کو کہ لوگوں کو غلط رستے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اس کے اندر رگریٹ ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ عورت کے ساتھ بے لباس ہونا اس کے ساتھ محبت کرنا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کے ساتھ جو دل چاہے کرنا یہ این شرعی ہے اور پسندیدہ ہے اور عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم رکھنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے یہ ثواب کا کام ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن اس کو کرنا شرعی طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ بالک ہو جائیں آپ اس کا بیسک نان نفکہ جو روٹی پانی بیسک وہ پورا کر سکتے ہیں اپنی ستاتھ کے مطابق حق محر دے سکتے ہیں وہ پانچ ہزار بھی ہو سکتا ہے دس ہزار بھی ہو سکتا ہے پچاس ہزار بھی ہو سکتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا کئی لاکھ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا تو جب بھی آپ یہ پورا کر سکتے ہیں اب آپ کسی جو آپ کو لڑکی پسند ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں اس کو اپنے گھر میں لائیں اس کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد آپ کی وہ کھیتی ہے آپ کا وہ لباس ہے آپ اس کو جیسے چاہیں اس کھیتی میں سے آپ جیسے چاہیں اس کھیتی میں آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ بے لباس ہو سکتے ہیں جو اپنی ضرورت ہے اپنی خواہش ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اس میں صرف ایک دو چیزوں کی ممانعت ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے اس کو یہ آپ شرعی اور فقعی مسائل جب آپ اس میں انوالو ہوں نکاح کریں تو وہ آپ فقعی مسائل کسی مفتی سے کسی فقعی میٹر کو جاننے والے سے اچھے طریقے سے پوچھ بھی سکتے ہیں صرف ایک چیز جو سب کو ہمیں پتا ہے کہ بیک سے جو تعلق رکھنا ہے بیوی کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت اس کے بارے میں وعید آئی ہے لیکن وہ ایک سپیسیفک کیس میں ہی ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو میں آپ کو شرعی مسئلہ ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کسی اور موقع پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں یا زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ جب بھی جو بھی نکاح کرے یا نکاح کے معاملے میں جائے اس کو میٹر کو اچھی طرح کسی مفتی صاحب سے سمجھ لے پھر یہ کرے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل جب تم بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو تو بلکل ہی گھدوں کی طرح بلکل ہی برہنہ نہ ہو جائے کرو یعنی کہ آپس میں تو آپ برہنہ ہو سکتے ہیں لیکن پردے کیا تقاضی یہ ہے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ آپ دونوں کے اوپر کوئی کوئی حلکہ پردہ چادر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی کوئی بے پردگی ہو سکے دوسروں کے ساتھ آپ کو یہ ایک احتیاط بتائی گئی ہے ایک حیاء بتائی گئی ہے آپس میں بے لباس ہو سکتے ہیں بلکل تعلق قائم کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لیکن بلکل اب یعنی together there should be some covering تو یہ بڑا important ہے اور آج کے نوجوانوں کا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تو بڑے ایک محبت والی چیز ہے بڑی ایک acceptance والی چیز ہے اور انبیاء کا طریقہ ہے اس کو اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے اور نہ یہ اتنی لمبی چوڑی بات ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے تو آپ فوراں نکاح کریں